اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست رخصار چیما آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمیں جواب دو ناظرین آج ایک اہم موضوع پہ بات ہوگی آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان یوسف شاہر صاحب اسلام علیکم جی ورکم اسلام جی یوسف صاحب یہ جو پی ایم صاحب نے بات کی ہے خواتین کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں بسم اللہ احمان الرحیم پرائیم نسٹر نے جو خواتین کے حوالے سے بات کیا دراصل وہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پہ وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی درندگی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے تو اس میں ان سے مختلف باتیں پوچھی گئیں تو اس میں ایک بات پر انہوں نے کہا کہ اس میں اس طرح کے واقعات کرونے کے روکنے کے لیے جو بہت سارے عوامل اور فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق اپنے پردے کا احتمام کریں اچھا اس میں خاص طرح پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اسلام میں بھی اس بات کی جو ہے بڑی وہ تاقید کی گئی ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے اب اس کے بعد یہ ہمارے ہاں دو اپینین سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ایک وہ اپینین جو ویسٹ کی طرف سے زیادہ تر آتی ہے کہ آپ جو ہے پردہ اور عورت اور اس کے لباس کی طرف بات نہ کریں وہ جیسا مرضی ہو ساری کے ساری جو ہے وہ مرد اور اس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان پر رکھیں اور دوسری وہ اپینین ہے جو اسلام کے الہاظ سے ہمارے ملک میں عام ہے کیونکہ اسلامی الہاظ سے بھی یہ ہے کہ اس پردے کا خیال کیا جائے تو کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں کچھ اس کی مخالفت اچھا ہم اس کو یوں دیکھیں گے کہ پرائیم منسٹر نے جو بات کہی ہے اسے ہم مغرب یا مشرق اسلام یا ویسٹ کے الہاظ سے دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہیں جو پرائیم منسٹر نے بات کہی ہے کیا ڈیفرنٹ فیکٹس اس کو سپورٹ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پرائیم منسٹر کی بات میں یقیناً یہ ایسی بات ہے جس پر شور اٹھ سکتا ہے اور اگر کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہمیں مال لینا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو فیکٹر ہے جو ہمارے ہاں کیسز ہوتے ہیں ایسے درندگی کے ریپ کے اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں تو ایک تو دیکھیں کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اللہ پاک نے ایک ایسی چیز رکھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر سائنٹفیکلی ہم خاص طرح پر سائیکالوجی میں دو چیزیں یوز ہوتی ہیں موٹیو دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرائمری موٹیو ایک ہوتا ہے سیکنڈری موٹیو پرائمری موٹیو وہ ہیں جو انسان کے بس پہ نہیں ہیں مثال کے طور پر آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور اگر چند سیکنڈ ہمارا سانس بند کر دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے اسی طرح جو کھانا ہے ہم کھانے کے بغیر ایک دن چند دن زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کھانا کھائے بغیر انسان نہیں جی سکتا پانی بھی اسی طرح ہے ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں پرائمری موٹیوز یہ وہ موٹیوز ہیں جو انسان کے جسم کے افعال میں کوئی ایسی تبدیلی لے آتے ہیں کہ اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو انسان کا جو جسم ہے اس کی فیزیالوجی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی تو جو سیکشول ڈیزائر ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی پرائمری موٹیوز میں شامل ہے یعنی انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ ایک جبلت رکھ دی اس کو اب یہ جبلت انسان کے اندر موجود ہے تو یہ پرائمری موٹیوز کے کہنے یا نہ کہنے سے نکل نہیں جائے گی اب اس جبلت کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سائنٹفیکلی ریسرچ سے ایک جین ہے جسے ہم ڈی آر ڈی فور جین کہتے ہیں یہ جینز ہیں جینز وہ چیز ہے جو انسان کے رویے اس کی نشوانما اور مختلف ایج کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس میں اپنا ایکسپریشن کرتے ہیں اور انسان پھر اس کے مطابق اس کا بیہیوئر جو ہے ڈیفائن ہوتا ہے لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جین جس کا نام ڈی آر ڈی فور ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے اب دوسری بات ہم نے ذکر کی کہ یہ پرائمری موٹیو ہے یہ سیکنڈری موٹیو نہیں ہے پرائمری موٹیو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے یہ بس میں نہیں ہے اب تیسری بات یہ کہ کیا کوئی ایسے عوامل ہیں جن سے یہ بڑھتا ہے ابھی ہم کیونکہ کسی پاپولر اپینین کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم سائنٹفیک پیس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سائنٹفیک کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ سومیٹو سینسری جو ٹچ ہوتا ہے یا ویجول جو ہمارے ایفیکٹس ہیں دیکھنے کی یا ہمارے سونگنے کی جو صلاحیت ہے یا سننے کی یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کے جو عوامل ہیں فیکٹس ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں لہٰذا اگر کسی نے ایسے محول میں ہو کہ وہاں ایسی موویز ہو یا وہاں معاشرہ اس طرح کا ہو تو انسان بچہ جب ایک خاص ایج میں آتا ہے جسے پیوبرٹی کی ایج کہتے ہیں وہ ان عوامل سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ان سے متاثر نہ ہو اور اگر ہم پرائیم منسٹر کے الفاظ نوٹ کریں جو خاص طور پر انہوں نے اس ویسٹرن چینل کو دیتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ صرف روبوٹ ہی ممکن ہے کہ ان چیزوں سے متاثر نہ ہو لہٰذا اس کو اگر ہم دیکھیں میں ایک اور بات بتا دوں کہ انسان کے اندر ہارمونز اور نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں جب انسان اس ایج میں آتا ہے اور اس طرح کے عوامل سے گزرتے ہیں تو یہ خاص ہارمونز ہوتے ہیں جو تین ہیں ٹیسٹوسٹیرون، اسٹروجن اور پروڈیسٹرون اس کے علاوہ تین ہیپی ہارمونز ہم انہیں کہتے ہیں اکسیٹوسین، ڈوپامین، سیروٹونین یہ سارے ملکے انسان کے اندر ایک ایسی تبجیلی یا ایک ایسا ایک آپ اس میں کہلیں ارج پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اس کے بس پر نہیں ہوتا لہٰذا یہ فیکٹر جو معاشرے میں اگر موجود ہیں تو یہ انسان کی ارج اور ڈیزائر کو ڈیفینیٹلی بڑھاتے ہیں لہذا سائنٹفیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بارے میں جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے اور یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک خاص ایج کے بعد انسان ان عوامل سے متاثر نہ ہو دیکھیں یہ پوسیبل نہیں کہ ایک خاتون پردے میں کھڑی ہے اور ایک خاتون منی سکرٹ میں ہے تو جو پاس سے گزرنے والے ہیں داہر ان کی توجہ منی سکرٹ پہ جاتی ہے مغرب اس کو جتنا مرضی ڈینائی کرے لیکن سائنٹفیکلی یہ ڈینائیبل نہیں ہے لہذا پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سائنٹفیکلی درست ہے لیکن جب ایک بات سائنٹفیکلی میرا خیال ہے درست ہو جانی چاہیے تو اس کے ساتھ باقیوں کو اس میں آر نہیں ہونی چاہیے اس کو محسوس کرنے میں دیکھیں جی پی ایم صاحب نے جو یہ پیغام دیا ہے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں یہ بالکل مناسب انہوں نے پیغام دیا ہے ہماری عوام کو لیکن ڈاکس صاحب یہ بھی ایک بات ہے لڑکیاں پردہ کرتی ہیں لڑکوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کریں کیونکہ لڑکی اور لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قانون بنایا ہے جی بلکل درست ہے دراصل بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اس کے جنرل ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اس میں درندہ ہے یا جو اس عمل کا جس نے مرتقب ہوا ہے وہ گناہگار نہیں ہے یہاں تو یہ فیکٹرز دسکس ہو رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں معاشرے میں چوریاں ہوتی ہیں ہم جہاں ڈاکو کو یا چور کو بریو زمہ تو نہیں قرار دے دیتے جب وہ پکڑے جاتے ہیں انہیں صدا دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی لوگوں سے کہا جاتا ہے اپنے گھروں کی حفاظت کریں ہم اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کے تو نہیں چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ امیجن کریں کہ اگر کہیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے کہت پڑا ہو تو آپ کیا یہ ممکن ہے کہ کھانا سڑک پہ رکھتے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن کھانے کی طرف نہ بڑھیں وہ تو بھاگیں گے پکڑیں گے دھوڑیں گے دیکھیں یہ ہیں وہ ڈیزائر ڈیزائر اور ایموشن میں بھی میں اپنے سننے والوں کو کہوں کہ آپ فرق سمجھ لیجئے ایموشن وہ چیز ہے جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارا غصہ ہے ہمارے اندر ایک رحم کا جذبہ ہے ہمارے اندر ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش ہے یہ وہ سارے ایموشن ہیں جو کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن جو ڈیزائر ہے نا یہ وہ چیز ہے جو فیزیالوجیکلی آپ کے جسم سے اندر جو پیدا ہوتی ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ڈاکٹر سب یہ کیا ذہن میں ہوتا ہے جو ایک پانچ سال کی بچی سڑک پہ جا رہی ہے تو اس کو پگڑ کے ریپ کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے یا پھر مدرسے میں ایک بچہ پڑ رہا ہے وہ تو نہیں شورٹ کپڑے پہن گیا تھا دیکھیں اس میں نا ہمیں کیونکہ بڑا ایک موضوع بہت وسیع ہے اس کو اگر ہم اس سے سپریٹ کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہوتی ہے معاشرے میں ایسے جرائم سے دونوں چیزیں ہیں ایک تو وہ لوگ جو بلکل ہی ڈپرائیوٹ ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں جن کی جوب کہیں سے اٹھا کے کہیں لگا دی گئی حضرت عمر ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تو انہوں نے ایک عورت کے گانے کی آواز سنی تو وہ گانے کے جو اس کے بول تھے شائری تھی وہ کچھ تھوڑی فہش تھی تو انہوں نے اگلے دن جا کے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کا خامت جنگ پہ گیا ہو گیا اور وہ واپس نہیں آیا تو انہوں نے حصول بنا دیا کہ آج کے بعد ایک خاص عرصہ وہ چار یا چھے مہینے کے بعد فوج جو ہوگی پہلے محاص پہ ہوگی وہ گھروں پہ آئے گی اور دوسری جائے گی اب دیکھیں یہ ہے وہ جسے نظر کہتے ہیں آپ نے چیز کو پکڑ لیا اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گھروں سے دور ہیں وہ چاہے مولوی ہیں چاہے وہ استاد ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھیں جب وہ ڈپرائیو رہیں گے تو ان کے اندر یہ ایک آپ کہلیں کہ ارج بڑھ جاتا ہے دوسری طرف یہ ایک ایک اسٹریم ہے دوسری طرف آپ اگر ایسا ماحول دے دیں گے جہاں ہر طرف یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا اس میں نہ صرف یہ ارج بڑھ جاتی ہے بلکہ دیکھا ہے کہ جتنی چھوٹی عمر میں اور جتنا زیادہ اس کا ایکسپوریر ہو وہ ایک عجیب قسم کا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے اور وہاں لوگوں کی یہ جو سیکشوال ڈیزائر ہے یہ سیکشوال ابیوز اور اس کے بعد ڈیزیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے تجربات کرنے کے چکر میں بعض قصر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لیسپین گیز اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور اس میں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بعد میں وہ ڈرگز پہ لگ جاتے ہیں اور ایک یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں یہ ویسٹرن سٹیڈیز ہیں کہ ڈرگز کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سوسائیڈل جو ہے نا تینڈنسی بڑھتی ہے خودکشی کرنے کی تو اگر ان چیزوں کا ابیوس ہو اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں دیکھیں کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اب اگر ایک طرف سے کھانا بالکل ہی آپ کو بند کر دیا جائے تب بھی مر جائیں گے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ اس بات پہ جو ہے وہ زور دیتا ہے کہ بیلس ٹائٹ لی جائے کیا نہ کھایا جائے کیونکہ کھانے کی زیادتی کتنی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے اسی طرح یہ جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کی کمی اور اس کی انیچرل کمی وہ جو ہے وہ بھی غلط ہے اور اس کا بہت زیادہ اس کا ایکسپوزر جو ہے وہ بھی معاشرے میں ڈیفرینٹ پراؤرمز کا باعث بن جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان میں ہی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں یا ٹینشن میں یہ کام ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ جہاں پر ہر قسم کی ازادی ہے جہاں پر بائی فرینڈ اور گل فرینڈ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں پر اس قدر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دن میں ہزاروں کیس درج ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں وجہ وہی ہے جس میں آپ نے ملکہ ٹھیک کہا کہ سب سے زیادہ دنیا میں ریپ جو ہیں وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس بات کو اگر دیکھا جائے ایسا کیوں ہے کیونکہ وہاں یہ جو سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کا ایکسپوئیر ہے پورنوگریفی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے آٹھ سے دس سال کی عمر میں جب اس کو ان چیزوں کا ایکسپوئیر ہوتا ہے تو اس کی جو گروت ہے وہ پھر جو یہ ایک پروسس ہے یہ بیلنس نہیں رہتا وہ اس کو جب اپنی ایک خاص ایک تک جاتا ہے تو یہ نورمل حد سے نکل کے وہ اس کے اندر ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرنا جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہر محسوس کرتا ہے اور وہ جو ہے نا ابیوز کی طرف لے جاتا ہے اچھا اس میں میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہے نا اصل مسئلہ یہ آتا ہے اور میں یہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک پرابلم ہے اس سے انکار ممکن نہیں سیکشول ڈیزائر یہ انسان کے اندر ہے اس کو بیلنس کیسے کیا جائے اب اس کو بیلنس کرنے کے طریقے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پیوبرٹی میں ہوتا ہے چودہ سے پندرہ سال تیرہ سے سولہ سال جب مائنڈ ابھی بننا شروع ہوتا ہے انسان اب یہ ایج کی سمجھ نہیں ہوتی پیوبرٹی میں آ جاتا ہے اب اس کے بعد اسلام اس طرف آپ کو انکرش کرتا ہے کہ آپ جتنا ممکن ہے جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اس کی شادی کرتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے یہ ہے جیسے کھانا کسی کو ایسا دینا جو اس کے مطابق ٹھیک ہے تو اس کو یہ اگر آپ اسے ڈپرائیو رکھیں گے اگر آپ اسے کہیں گے کہ اس کو یہ چیزیں منع رہیں گی تو جتنا آپ اسے ڈپرائیو کریں گے اتنی ہی پرابلن وقت کے ساتھ اس کو فیس کرنی پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک موڈیسٹی جو اسلام چاہتا ہے موڈیسٹی یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے کہا نا کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سیکشول اس کے اروزل جو ہیں فیکٹرز ان کو کم کیا جائے آپ ایسے لباس پہن کے اگر آئیں گے میں نے کہا کہ سینسور ہم نے جو تومیٹو سینسور جو ٹچ ہے اور جو دیکھنے سے ہوتا ہے وہ انسان پر اثر ہوتا ہے لہذا اس کو جس حد تک ممکن ہو کنٹرول کیا جائے ویسٹ نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا اور ویسٹ میں اندر سب سے زیادہ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے آ رہی ہے فیملی یونٹ وہاں ٹوٹ چکا ہے تقریبا اس کے علاوہ وہاں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو الگی بی ٹیز کا پرابلم ہے یہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ انہیں خود نہیں پتا اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے اب وہ اس کو یہ کر رہے ہیں کہ مختلف معاشروں میں اس کو لیگلائز کرتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جہاں آپ کی ایڈوکیشن لیول کم ہے تو دیسرا طریقہ ہے کہ آپ ایڈوکیشن بڑھائیں اب پرائم منسٹر ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ سے پوچھا گیا کہ ہم نے انسپیکٹرز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس کے لیے یہ یہ کرنا ہوگا دیکھیں انڈرکس صاحب پی ایم صاحب نے تو بہت اچھا میسیج دیا ہے پبلی کو یہ بھی ایک بات ہے لیکن ایک پوائنٹ آپ یہ بھی نوٹ کریں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو قبرستان میں لیڈیز دفنائی جاتی ہیں ان کا کیا پوائنٹ نکلتا ہے جی وہ شورٹ کپڑے پہن کے قبرستان میں لٹایا جاتا ہے نہیں دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں دوبارہ اسے ہمیں ڈسکس کر لیں کہ جب ایک چیز ایک عادت جو ہے وہ ابیوز ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے ہمیں ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے نا دیکھیں جب آپ چھوٹی عمر میں سیکشول ایکسپوریر دینا شروع کر دیں ایسی چیزیں کے جو ایک خاص عمر سے پہلے نہیں ہونے آج کل کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں ہر چیز جو ہے اب اس کی وجہ سے اچھا ایک میں سوری آپ کے بات کارٹ رہی ہوں ایک چھوٹا سا نا اور بھی مسئلہ ہے بچیوں کو شروع سے کہا جاتا ہے جی ان کو فلم نہ دکھائیں ان کو باہر نہ نکلنے دیں ان کو پردہ کروائیں بچوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کو نہیں کہا جاتا کہ اپنی آنکھ میں حیاء پیدا کریں یا آپ بھی آپ کو بھی پردہ لازم ہے آنکھ کا پردہ لازمی ہے پیٹوں کو یہ بات نہیں سمجھائی جاتا ہے ہم نے تیسرا فیکٹر جو ہے نا اس کو ہم نے کہا ایجوکیشن ایجوکیشن صرف ویسٹر نہیں ہے اسلامی ایجوکیشن جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین موڈیسٹی میں رہیں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں جھکائیں اور ان کا بھی قیامت میں ان کا جو ہے اور دنیا میں دیکھیں اس کی بڑی سخت صدا اسلام نے رکھی ہے زنا یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو زبردستی پگڑ کے کوئی زیادتی کی وہ زنا نہیں ہے آنکھ کا بھی زنا ہے کسی کو دیکھنا بھی زنا ہے جی بالکل ایسا ہے اور یہ اتنی سخت صدا رکھی ہے کہ ایک طرف ویسٹ اسی بات پر چیختا ہے کہ آپ زنا کے اوپر اتنی سخت صدا کیوں رکھ رہے ہیں دیکھیں کام تو یہ ہے نا سزا تو وہ ہے جو جرم کو روک لے اگر ویسٹ کی صدایں کافی ہوتی ہیں تو جرم اتنا کیوں بڑھتا لیکن coming to your point جو آپ نے پہلے بات کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا اور یہی ہمارے ہاں جو ہے نا ایک تھوڑی سی confusion ہوتی ہے کہ جب مجھ سے factors discuss کیے جا رہے ہیں تو میں ان factors کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ accused جو ہے وہ بریو ذمہ ہے accused کو اسی طرح صدا ملنی چاہیے لیکن کیا صدا صرف دینا کافی ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے کہ ہمیں زیادہ research کر کے دیکھنا ہے کہ یہ جرم ہو کیوں رہا ہے دیکھیں حضرت عمر کے دور میں کہت پڑ گیا تو لوگ جو تھے بھوکے تھے انہوں نے اس کو کھانا چوری کرنا شروع کر دیا تو آپ نے کہت پہ اس وقت کہا کہ کھانا چوری کرنے پہ کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا اس لیے کہ بھوکا جب کھانا وہ لے گا تو اس کو زندگی کا مسئلہ ہے اسی طرح ہمیں ان factors کو دیکھنا ہے کہ معاشر وہ سب سے پہلے ہیں male انسانوں کی جو ہمارے مرد ہیں ان کی education اسلامی اور دوسری دوسری بات ہے کڑی سزائیں کڑی سزائیں عورت کے لیے تو نہیں ہیں دونوں کے لیے تو سزا کس کو ملنی ہے مرد کو اور اس کو سزا جو ہے وہ almost death کی ہے بڑی سخت سزا ہے اس کے لیے اب یہ سارا کچھ تو اس ظالم کو اس کو روکنے کے لیے ہے لیکن کیا معاشرے میں کچھ اور factors بھی ایسے ہیں جو اس طرف لے کے جا رہے ہیں ان factors کے مطلق جب مختلف factors کیے جائیں ان کی بات کی جائے گی تو یہ بھی آئے گا کہ ہمیں معاشرے میں ایسی چیزیں جو اس طرف provoke کرتی ہیں انہیں بھی روکنا ہوگا drugs کو روکنا ہوگا یہ مین وجوہات ہیں اور غیر اخلاقی ہمارے ہاں جو رویے ہیں اور یہ جو آپ نے کہا یہ بالکل سو فیصد ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر کس ایک بچی گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو آوازیں لڑکے کستے ہیں گناہ لڑکے کرتے ہیں اور بعد میں وہ بچاری گھر میں قید وہ ہو جاتی ہے اس کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے وہ اپنی زندگی کے جو process سارے رک جاتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے علمیہ ہیں لیکن پرائیم نسٹر کا concern یہ تھا کہ وہ اس position پہ ہیں جہاں وہ ذاتی بات نہیں کر رہے انہیں اس ملک کے چیز کو روکنے کے لیے فیکٹرز میں نے پھر کہا کہ ان سے مختلف موضوعات پر مختلف فیکٹرز پہ بات ہو رہی تھی اور بعد میں ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک point پک کر لیتے ہیں اور اس پہ بحث شروع کر دیں یہ تو بہت اچھا میسج ہے کہ بٹا لے کے رہیں پردے میں رہیں تو جو ڈھکی بھی چیز ہوتی نا اس پہ کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی جو چیز ڈھاپ کے نہیں رکھتے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں ڈاکٹر یوسف صاحب سے مزید جانیں گے لیکن ایک short break کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالوں کے جواب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں یہ پی ایم صاحب کے جو میسج کے بعد پھر سڑکوں پہ آئیں گی تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اصل میں اس کلچر کے مطلق نا میں خواہ اس بارے میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ please be logical اگر یہ انجیوز یا یہ خواتین جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم women rights کے champions ہیں اگر یہ آج عورتوں کی trafficking کے خلاف اٹھیں تو ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ ہیں اگر یہ عورتوں کے وراثت کے حقوق کے لیے اٹھیں ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ west کا agenda ہے وہ لگے کہ اگر میرے پاس آئیں گے تو وہ تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اگر آپ بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے تو یہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو وراست میں حق دیا عورتوں کو کاروبار کا حق دیا عورتوں کو شادی اپنی مرضی سے کرنے کا حق دیا عورتوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ طلاق لے سکتی ہیں اب مجھے بتائیں ویسٹ نے تو 1965 تک یہ خواتین کو چیزیں نہیں دیں تھی اور آپ اگر ہمیں یہ بتانا چاہیں کیونکہ ویسٹ چاہتا ہے کہ عورت مختصر کپڑے پہنے اور آپ یہ ایجنڈا لے کے اس لیے آتے ہیں کہ ویسٹ کا جیسے فیملی یونٹ ٹوٹ گیا ہے وہ ہمارا بھی فیملی یونٹ ٹوٹ جائے تو یہ ایجنڈا ہمارے ہاں نہیں چلے گا اور پرائم منسٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کیونکہ اس قوم میں بے شک یہ بہت سارے اس طرح دیکھیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہے یہ تین چار سو لوگ ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں جو بینرز اٹھا کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ معاشرے میں ان کے خلاف کتنی شدت سے تعداد عمل آیا ہے تو ان خواتین کو چاہیے کہ اس مسئلے کو میں نے پھر یہ بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو سائنٹفیکلی دیکھا ہے دیکھیں ایک چیز کو اگر آپ فیکس کو جیسے ہوتا ہے لاؤ ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیزیں انسان کی جبلت میں موجود ہیں اگر جینز میں موجود ہیں اگر یہ پرائمری موٹیف ہے تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتی ہیں کہ ہمیں اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنا ہے اور وہ سارے عوامل جو سائیکولوجی کی بکس میں بھرے پڑے ہیں کہ ہم سب کو ایک طرف اٹھا دیں اور ایک سلوگن کیونکہ اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے ہوئے بھائی شوٹ ایکسپٹ کیا یہ ہمارے پاس کرائیٹیرین ہے اچھا اکسل لوگوں کے مائنڈ ہوتا ہے شوٹ کپڑے پہنے سے ہم لوگ بڑے انگریز بن گئے ہیں تو میرے خیال میں پردے میں سب سے زیادہ عزت آئیت کی بلکل میں آخر پر یہ چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ یہ شوٹ کپڑے پہنا کے کیا ہم نے عورت کو عزت دی ہے نہیں مارکس ایک بہت بڑے فلسفر تھے جن کے میسیج کے اوپر ریشیا میں ریولوشن بھی آیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ عورت سے اس سے بڑا ظلم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اس کو اس کم کاموں میں ڈال دیا ہے جو مرد کرتے تھے بلکل ایسی اگر ہم کبھی موقع ملا پھر تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو سیونٹین سیونٹی فائیو سے سیونٹین ایٹی فائیو کے درمیان تین واقعات ایسے ہوئے فرنچ ریولوشن آیا فرنچ ریولوشن کے ساتھ امریکن انڈیپینڈنس ہوئی اور اس کے ساتھ کیپیٹلزم کی بنیادیں جو استوار کی گئی اور ان تینوں کے لیے جو کارپوریٹ قسم کی کامپنیاں تھیں جو کیسینوز تھے ان کو عورتیں چاہیئے تھیں جو مختصر لباس میں سامنے آئیں مگر ان کو وہ سستی عورتیں نہیں ملتی تھیں اس کے پیچھے پھر ویمن رائٹس کا جو نعرہ لگایا گیا ہے یہ قوم اتنی بے وکوف نہیں ہے جو آپ کے ایجنڈے نہ سمجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے لوگ پورا لباس پہنتے ہیں جو قدیم دور کے لوگ تھے وہ شوٹ کپڑے پہنتے ہیں اول تو ان کے پاس کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے وہ پتے باندے تھے کیا ہم پیچھے جا رہے ہیں جہالت کے دور میں یہ تو لوگ کہتے ہیں جی بڑی ترقی ہو رہی ہے جی یہ ہو رہا ہے وہ امریکن جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا دیکھیں آپ سوچیں ذرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک معاشرے کا ہر معاشرے کا اپنا ایک نوم ہوتا ہے جس معاشرے کے جو نومز ہیں اگر آپ اس سے ہٹ کے بات کریں گے تو وہ مایوب لگے گے وہاں کے اور یہاں کے نومز بھی ڈیفرنٹ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ اس معاشرے اس محول اور اس تہذیب کے مطابق بلکل صحیح ہے اور ہم اسے چاہے سائنٹفیکلی دیکھیں چاہے فلسفیکلی دیکھیں چاہے ریلیجیسلی دیکھیں پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان میں مقدس مقامات پہ جو پاکستانی خواتین ہیں ان کے سر پہ دبٹا نہیں ہوتا اور اکثریت نے تو پینٹ اور شورڈ پینی ہوتی ہیں یہ اٹھانگیں ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جو باہر کے جو لوگ ہیں امریکن وہ یہاں پہ آتے ہیں تو سر پہ دبٹا اڑا ہوتا ہے یہ کیا کونسیپٹ ہے لوگوں کا علامہ نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نسارات و تمدن میں ہنوت یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بات یہ ہے کہ ہم نے دسل ایک عجیب سے انفریارٹی کمپلیکس میں مقتلا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز شاید کئی ویسٹ سے آئے گی وہ چیز بہت اچھی ہے اگر وہ کپڑے اس طرح کے پہنتے ہیں تو شاید ہم کپڑے پہن کے ترقی کر جائیں گے دیکھیں جب دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے آپ کے کلچر کی عزت کرتے ہیں آپ کے محول کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ گدے ہیں جن کو اوپر کتابیں لات دی گئی ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کتابوں کی قیمت کیا ہے جس معاشرے کی طرف ہمیں اسلام لے کے جانا چاہ رہا ہے جس تمدن کی طرف ہمیں وہ لے کے بڑھنا چاہتا تھا وہ تمدن بات ہو رہی ہے عورت کی مجھے بتائیں عورت سے اسلام سے زیادہ احترام کہاں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس احترام کو چھوڑ دیا ہم اس فیشن کے اور وہ فاسٹ فیشن جو شاید چند دنوں یا چند مہینوں کی مار نہیں ہے اس کے پیچھے لگ کے اپنے کلچر اپنی روایات اور اپنے ریلیجس کو چھوڑ کے ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ ایسی تقدس والی جگہیں مسجد مزار ہم وہاں جاتے وقت بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ ہم کس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کرائیسس ہے وہ اس مٹی سے اپنا رشتہ کمزور ہو گیا ہے جب ہم یہ رشتہ استوار کر لیں گے ہمارے سروں پہ دوبٹے بھی آ جائیں گے ہماری آنکھوں میں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں حیاء بھی آ جائے گے اور اس میں میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اس سارے پروگرام میں یہ نہ سمجھ جائے کہ کوئی جو اس میں ظالم ہے ہم اس کا ساتھ دے رہے بات یہ ہے کہ وہ سارے فیکٹرز میں ظالم کو تو سزا کڑی سے کڑی ملنی چاہیے لیکن باقی چیزیں بھی جو ہیں ہمیں انہیں بھی کنٹرول کرنا چاہیے بلکل اسلام تو بہت ہی پیارا مذہب ہے اور یہ امریکہ اور یورپ کی جو لوگ کپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر خواتین کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کام پر بھی جاتی ہیں وہ بچے بھی پیدا کرتی ہیں اور وہ بائی فرنڈ بھی بناتی ہیں اور وہ مار بھی کھاتی ہیں اور بہت زیادہ وہ جو نہ بچاری ظلیر ہو رہی ہوتی ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہاں پر تو ہمارے سب سے پہلے تو والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ پروش کرتے ہیں پورے پیار محبت سے پھر اس کے بعد بھائی ہمارا محافظ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ہم نئے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا شوہر ہمارا محافظ ہوتا ہے پاکستان میں اسلام میں عورت کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے یہ چیز اگر ہمارے مائنڈ میں آجے تو شاید کوئی کافی پریشانیاں دور ہو جائیں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں اسی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف برائے نام مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں میں آپ کو یقین دلاؤں کہ کوئی دنیا کی نہ فیلوسفی اتنی بیلنسٹ ہے انسانیت نے جو سیکھا ہے وہ چاہے ٹھوکر کھا کے سیکھا ہے چاہے وہ ایک مدت میں سیکھا ہے وہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک سے نکلا ہے ہمیں کچھ نہیں تو کم از کم ریسرچ اورینٹڈ ہو جائیں ہم یہی دیکھ لیں کہ ہم جو باتیں دیکھ رہے ہیں ان کو انیلائز کر لیں حقیقت کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر جرائم کا کچھ اس سے بھی تعلق ہے جو بچیوں کو شروع سے سمجھایا جاتا اور بیٹوں پہ تھوڑی سی توجہ نہیں کی جاتی یہ خود ہی سیکھ لیں گے ہمارے معاشرے میں یہ پرابلمز ہیں ہم نے بچوں کو لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ دیکھیں وہ اہمیت ان کو خراب بھی کر دیتی ہے دوسرا یہ ہے ان کی اخلاقی تعلیم بہت جو ہے تنزل کا شکار ہے ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں پڑھاتے اور یہ خاص طور پر جیسے جیسے یہ آپ دیکھیں جہالت جہاں زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ کبھی ہمارے دیہات جو تھے ہماری تہذیب کا جو تھے خوبصورت مثال ہوا کرتے تھے اب وہ جو دیہات ہیں وہ بد تہذیبی کا ایک جگہ آماجگاہ بن کے رہ گئے ہیں کیونکہ جہالت نے کبر کر لیا لہذا مردوں کی تعلیم عورتوں کی تعلیم اس کا ایجوکیشن سے تعلق ہے اس کا ویسٹ یا ایسٹ سے تعلق نہیں ہے میں یہ پر پڑھ دیتا ہوں یہ جو وہاں ہے نا انجیوز کا تعلق میں یہ کہوں گا کہ وہ ساہر نے کہا تھا ان کی ایک نظم تھی مادام کہ نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں عزیز کے اطوار پر رکھنا ہوں گے اپنی ذلت کی قسم آپ کی عظمت کی قسم ہم کو تعظیم کے میار پر رکھنا ہوں گے مجھے شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں آپ نے ٹائم نکالا اور پروگرام میں بہت اچھی باتیں کی جرائم سے کافی حد تک بچا ساتھ جا سکتا ہے اگر خواتین اپنے پردے کا احتمام کریں اور پی ایم صاحب نے جو میسی دیا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ کریں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنی ہوسٹ رکھ سار چیما کو اجازت دے اللہ حافظ